اسلام علیہ وآلیم عمتاز آپ کو آج کی وی لوگ میں خوش آمدید کہتا ہے فیاض الحسن چوہان پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ہونے کے ساتھ ساتھ پروینشل منسٹر انفرمیشن بھی رہے ہیں اس کے علاوہ پروینشل منسٹر پریزنز بھی رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جانے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ فیاض الحسن چوہان کبھی ان ہو جاتے ہیں کبھی آؤٹ ہو جاتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فیاض الحسن چوہان جب گزشتہ سال عمران خان صاحب بنی گالہ میں رہائش پذیر تھے تو اس وقت ایک مرتبہ انہوں نے بنی گالہ جانے کی کوشش کی اور ان کے بنی گالہ جانے پر ان کو شہباز گل صاحب کی طرف سے روک دیا گیا جس پر انہوں نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا لیکن بعد میں پھر انہوں نے کلیریفیکیشن دی پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی سے لوگوں کا جانا ایک ایک کر کے استیفوں کا آنا یا اس اعلان کا آنا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑے ہیں کوئی بڑی بات یا کوئی نئی بات نہیں ہے ماضی میں تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھئی پڑی ہے چاہے وہ پی ایم ایل ہو چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ سیونٹیز ہو چاہے وہ ایٹیز ہو یا پھر 2000 آن ورڈز کے جب جنرل مشرف اس وقت اقتدار میں تھے اور آرمی چیف بھی تھے اور صدر بھی تھے فیاضل حسین چوہان کے بارے میں جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے صرف آ کر یہ اعلان نہیں کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑے ہیں بلکہ انہوں نے ساتھ میں لگی لپٹی بہت سی باتیں کی میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو میرے لیے مسئلہ ہوا میں پھر لاہور جاتا تھا مجھ سے ملاقات نہیں کرنے دیتے تھے خان صاحب کو مجھے جب پی ٹی آئی کی ٹکٹ ملنی تھی صرف تب میری پانچ منٹ کی ملاقات ہوئی خان صاحب مجھ سے اکثر اس بات پر گلا کرتے تھے اور ان کے کان میں بھی یہ بات ڈالی جاتی تھی کہ فیاضل حسین چوہان دراصل اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اتجاج کرنا تھا تو ہم نے جا کر ایک لوکیشن چونی مری روڈ پر جبکہ راجہ بشارت صاحب نے کہا کہ یہاں نہیں خان صاحب کا حکم آیا ہے کہ وہاں جا کر اتجاج کرو پھر زوم میٹنگز کا انہوں نے حوالہ دیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیاضل حسین چوہان صاحب جب آپ کو پی ٹی آئی کی پروینشل اسیمبلی کے لیے ٹکٹ ملی ابھی کی بات میں کر رہا ہوں تو اس وقت سب اچھا تھا اس وقت آپ کو کوئی شکایت نہیں تھی آپ کا کوئی گلا نہیں تھا تب آپ کی نظر میں عمران خان صاحب بلکل صحیح ٹریک پر تھے تب آپ کو نہ فواد چودری سے کوئی گلا تھا نہ آپ کو مسورجم شیر چیما سے کوئی گلا تھا نہ آپ کو شہباز گل سے کوئی گلا تھا یا پارٹی کے کسی اور سینئر ممبر سے آپ کو کوئی شکایت نہیں تھی اس وقت آپ نے ہسی ہوشی پی ٹی آئی کی پروینشل اسیمبلی کی ٹکٹ کو ایکسپٹ کیا اور پھر اس سے بڑھ کر ابھی جب آپ گرفتار ہوئے تو گرفتار ہونے سے پہلے جو آپ کر رہے تھے یا تو وہ آج کا جو کر رہے تھے وہ ڈراما تھا یا وہ ڈراما تھا کہ جب آپ کہہ رہے تھے کہ کون بچائے گا پاکستان نارے لگا رہے تھے عمران خان عمران خان دراصل فیاضل حسن چوہان نے اپنے لیے زندگی بھر کی زلت کا آج انتظام بندوبست کر لیا ہے پھر اسی طرح سے فیاضل حسن چوہان اس پارٹی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کو تیار تھے صرف اب جا کر جب وہ جیل گئے اور جیل کی سختیاں ان کو بردارس کرنا پڑیں کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جیل برو تحریک میں بھی فیاضل حسن چوہان نے ڈراما ایک کیا تھا وہ ڈراما یہ کیا تھا کہ جی پولیس کی پریزن وین میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد اسلامباد راوزپنڈی کے قریب مین مرکزی سڑک پر پتا چلا کہ جی پولیس یہاں پر فیاضل حسن چوہان اور کچھ لوگوں کو چھوڑ کر چلی گئے وہ چھوڑ کر نہیں گئی تھی فیاضل حسن چوہان کا یہی تب معیدہ تھا یا یہی معاملہ انہوں نے اپنے اینڈ پر ٹیگ کیا تھا پولیس کے ساتھ کہ جی آپ ہمیں جا کر وہاں پر چھوڑ دیجئے گا اور فیاضل حسن چوہان کی آج کہی ہوئی باتوں میں کوئی وزن نہیں تھا فیاضل حسن چوہان کی آج کی پریس کانفرنس جب تمام ٹیلیویجن چینلز پر نشر کی جا رہی تھی تو بہت سے چینلز ایسے تھے جنہوں نے ان کا دیکھا کہ ڈریک کر رہے ہیں بات بہت لمبی گھسیٹی چلے جا رہے ہیں اور ان کی بات میں کوئی ایسی اتنی کنوکشن بھی نہیں ہے اور جو کہہ رہے ہیں وہ لگتا ہے کہ سب جھوٹ ہے کیونکہ وہاں پر موجود صحافیوں نے یہ بات کہی کہ آج یہاں پر آ کر آپ پریس کانفرنس کے شروع ہوتے ہی کیمروں کے آن ہوتے ہی آپ نے کچھ اور موقف اختیار کیا آپ کچھ اور رنگیلی باتیں کر رہے ہیں لیکن جب آپ باہر تھے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تو اس وقت تو آپ قصہ ہی کچھ اور سنا رہے تھے اس وقت تو کہانی آپ گڑھ کے کچھ اور پیش کر رہے تھے تو ٹیلیویجن چینلز نے دیکھا کہ یہ معاملہ بہت زیادہ ڈرائگ ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنے اشتہارات چلانا شروع کر دی انہوں نے کہا جی ہم اپنے اشتہار چلا لیتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے تو فیاضل حسن چوہان نے کہا ہے کہ میں نے صرف پی ٹی آئی چھوڑی ہے سیاست نہیں چھوڑی ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں یعنی کہ کوئی وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے ایکسپوز ہو جانا ہوتا ہے اور وہ ایک طرح سے ایکسپوز ہو گئے ہیں اور خان صاحب کو اس سے فائدہ ہی پہنچا ہے کہ فیاضل حسن چوہان یعنی کہ وہ ان کے بھی سگے نہیں ہے جب وہ ان کے سگے نہیں ہے تو پھر کسی اور کہ وہ سگے فیاضل حسن چوہان کیا ہوں گے مجبوریاں ہر کسی کی ہوتی ہیں مسائل ہر کسی کی ہوتے ہیں کیا شامیمود قریشی کے مسائل نہیں تھے کیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ضعیف بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں کیا ان کے مسائل نہیں ہیں کیا اسد عمر کے مسائل نہیں ہیں کیا اس کے علاوہ اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے کہ وہ لوگ جو ابھی بھی حراست میں ہیں اور جیل میں بند ہیں کیا ان کے مسائل نہیں ہیں کیا ان کی فیملیز نہیں ہیں یہاں پر ایک اور بات جو پی ایم ایل این کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی طرف سے کہی جا رہی ہے یا ان کے حمایتیوں کی طرف سے کہا جا رہی ہے کہ جی بس یہ اتنی ہی ٹکر کے لوگ تھے یہ کہتے تھے نا کہ جی ہم بڑے ٹکر کے لوگ ہیں ان کی صرف اتنی ٹکر تھی کہ جیلوں میں بند ہوئے ہیں اور وہاں پر ان سے وہ قید کی پابندیاں برداشت نہیں ہوئی ہیں اور چونکہ ان سے وہ قید کی پابندیاں برداشت نہیں ہوئی ہیں تو انہوں نے ساتھ ساتھ فوری طور پر تسلیم کر کے مطالبات کو جو کچھ انہیں کہا جا رہا تھا پڑھایا جا رہا تھا سکھایا جا رہا تھا وہ اس کو مان کر آکر پریس کانفنسز کر رہے ہیں اس میں دو نقاط ہیں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جن لوگ کو اٹھایا جا رہا ہے جن لوگ کو جیل میں بند کیا جا رہا ہے جیل سے نکلنے کے بعد پھر بند کیا جا رہا ہے پھر اس کے بعد نکلتے ہیں پھر بند کر دیا جاتا ہے جیسے کہ ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کے ساتھ ہوا چار مرتبہ نہیں بلکہ پانچ مرتبہ ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کا آ کر پریس ٹاک کرنا اور یہ کہہ دینا کہ جی میں پارٹی چھوڑا ہوں یا میں سیاستی چھوڑا ہوں تو یہ اعلان کرنے کے بعد ان کا جو گناہ ہے یا جو ان کا جرم ہے کیا وہ معاف ہو جاتا ہے اگر جو ان کا جرم قرار دیا گیا تھا اناؤنس کیا گیا تھا اگر وہ واقعی اتنا سنگین جرم ہے اگر وہ واقعی ہی اتنا سنگین جرم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کل ادم قرار دے دیا جائے تو پھر ان لوگوں کو چھوڑا کیوں جا رہا ہے یعنی کہ ان لوگوں کی جو سزائیں ہیں وہ معاف پھر کیسے ہو گئیں یعنی کہ ان کی سزا صرف پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہونا ہے اور وہاں پر آ کر جیسے ہی وہ اعلان کرتے ہیں دیا جاتا ہے ان کو وہیں پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور فیاضل حسن چوہان یکیران کسی نہ کسی اور پارٹی کو جوائن کریں گے اور ٹکٹ کے لیے یوں ہاتھ پھیلا کر جھولی پھیلا کر مطالبہ کریں گے کہ ہمیں ٹکٹ دے دی جائے میں جو پی ڈی ایم کی بات کر رہا تھا پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ جی سختیاں ان سے صرف اتنی ہی برداشت ہو رہی تھی اور پھر اس کے بعد اب یہ لوگ مافیاں مانگ کر ترلے منتیں کر کے باہر آ رہے ہیں اس سے تو بہتر پی ایم ایم تھی ایک جاوی لطیف صاحب کا ساؤنڈ بائٹ چلایا جا رہا ہے کہ جہاں پر وہ جد صاحب کے سامنے کھڑے کہہ رہے ہیں کہ جی میں اگر ان کی ورہ سے مجھے رہائی ملے گی تو پھر مجھے وہ رہائی نہیں چاہیے جناب بڑا فرق ہے کمپیرزن ہی نہیں ہے وہ کمپیرزن اس لیے نہیں ہے پی ٹی آئر پی ایم ایم کا کہ اس کے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ایم ایم کی تو لیڈرشپ پی ایم ایم کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب وہی جب ہر مرتبہ ڈیل کر لیتے ہیں اور ڈیل کر کے کبھی سعودیہ چلے جاتے ہیں کبھی لندن چلے جاتے ہیں تو پھر نیچے کسی کے ساتھ ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے یا پھر پیچھے کسی کو کوئی آفر کر کے جیل سے رہا کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر تو گرفتار کرنے والوں کی طرف سے وہ جیل میں بیٹھے رہے ہیں ان کو کیا شکوا ہے کیا مسئلہ ہے کوئی خرج زیادہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا نا تو ان کے لئے تو مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ امران خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے ہیں امران خان صاحب پاکستان سے باہر جانے کو تیار ہی نہیں ہے امران خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ this is my country and I will stay here till my last breath یہ امران خان صاحب نے کہا ہے تو یہی تو قابل قبول نہیں ہے اور چونکہ خان صاحب ڈیل نہیں کر رہے ہیں تو پھر دوسرا توڑ کیا ہے دوسرا حل کیا ہے دوسرا حل یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جائے پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم کرتے ہوئے پارٹی کو بالکل ایک ایسی حالت میں لاکر کھڑا کر دیا جائے جب پارٹی میں کوئی بڑا نام ہی نہ ہو یہی وجہ ہے کہ شام عمود قریشی پہ کام ہو رہا ہے فواد چودری صاحب پہ کام ہو رہا ہے یاسمین راشد صاحب پہ کام ہو رہا ہے عصد عمر صاحب پہ کام ہو رہا ہے مسر جمشید چیما پہ کام ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو نہیں ابھی تک پکڑے گئے ان پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور کارکنان کا بھی یہ ہے کہ وہ جب باہر نکلیں تو وہ تب نکلیں کہ جب وہ بھی لکھ کر دے کر یہ نکلیں کہ آج کے بعد وہ پی ٹی آئی کے لیے کبھی دوبارہ نہیں نکلیں گے تو مختلف سچویشنز ہیں دونوں کی اب شیری مزاری صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ شروع سے رہی ہے خان صاحب کا بڑا گیرہ تعلق رہا ایک دفعہ خان صاحب سے ان کی نرازگی ہوئی تھی اور جب نرازگی ہوئی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب نے ان کا جلسہ تھا اس پر پہنچنا تھا خان صاحب نہیں پہنچ پائے تو وہیں پر جس بات میں آ کر شیری مزاری صاحبہ نے اناؤنس کر دیا کہ جی میں پی ٹی آئے کو چھوڑ رہی ہوں پھر اس کے بعد خان صاحب کو چرسہ گزرا خان صاحب کے ساتھ ان کا پیچ اپ بھی ہو گیا اور خان صاحب کو انہوں نے بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنے گھر پہ بھلایا اور خود انہوں نے کھانا بنایا خان صاحب کے لیے تو خان صاحب سے ان کا بڑا پرانا تعلق ہے اور شیری مزاری صاحبہ تو وہ ہیں اور ان کے ساتھ جو ہوا ہے لیکن بہت زیادتی ہوئی ہے نائنصافی ہوئی ہے ان کو دیت سیل میں رکھا گیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے اور جب نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی دوہزار انیس میں اور ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کو پاکستان سے باہر جانا تھا یہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جی پیٹلٹس بہت لو ہیں تو تب شیری مزاری صاحبہ ان میں ستی ہیں اور عمران خان صاحب نے خود بھی اس کا کئی مرتبہ مختلف اوکیشنز پر یہ ہائلائٹ کیا ہے کہ جی شیری مزاری صاحبہ جو ہیں وہ کیابنٹ میٹنگ میں رو پڑی کہ ان کو جانے دن کو کچھ ہو جائے گا انہی شیری مزاری صاحبہ کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا ہے اور پھر آخر میں انہوں نے آ کر ان کی بیٹی کے پریشر میں آ کر کیونکہ ان کی بیٹی جو ہیں ان کا پسند ان کی اور رہی ہے پی ٹی آئی کو پسند کبھی بھی نہیں کرتی رہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان پر یہ پریشر آئے گا کہ جی وہ جو مختلف بلوت سٹورنٹس اور اس طرح کی اور کیسز کو وہ لے کر چلتی ہیں کیا ان سے بھی وہ دسپردار ہوں گی یا نہیں ہوں گی اور شیری مزاری صاحبہ نے جب ایک دفعہ بیچ میں رہا ہوئی تھی عدالت سے تو انہوں نے یوں وکٹری کا سائن بنایا تھا اس وقت بھی انہوں نے ہاتھ یوں نیچے کیا جھٹک کے انہوں نے کہ جی نیچے آپ نے وکٹری کا سائن نہیں بنانا ان کی بیٹی نے ایسے کیا تھا اور آج بھی ان کی اوپر بلکل یوں ٹاپ پہ کھڑی تھی کہ کہیں پر میری والدہ نے کوئی ایسی بات کی جو کہ ان کی مرضی کے خلاف ہوئی یا ان کی ہائی یا گرفتاری دوبارہ کا وجہ بنی تو وہ وہیں پر اپنی والدہ کو روک دیں گو جیسی پریس ٹاک ختم ہوئی تو ان کو فوری طور پر وہ وہاں سے لے کے گھر میں چلی گئی تو انہوں نے اپنی بیٹی کی خاطر کیا ہے لیکن اس طرح سے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی میں سے سمجھے چھانٹی ہو رہی ہے یہ کلینزنگ کا پروسس ہے جو پاکستان تحریک انصاف میں ہو رہا ہے میں آخر میں یہاں پر صرف اتنا کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ ہے عوام کی جب تک عمران خان صاحب کھڑے ہیں وہ سب کے لیے خطرہ ہیں اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے ان کے لیے لوگ بھلے سڑکوں پر اب نہ نکلیں لیکن ان کا ووٹر ابھی بھی قائم ہے ان کے لوگ انہیں اب بھی چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں ٹوٹ کر چاہتے ہیں انہیں اب بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف گزشتہ ایک سال میں مقبول ترین جماعت بن کر ابری ہے اس سے پہلے ساڑھے تین سال ان کی مقبولیت کا گراف بہت نیچے چلا گیا تھا بہت ہی نیچے چلا گیا تھا لیکن پچھلے ایک سال میں شاید اس سے پہلے پی ٹی آئی کی اتنی مقبولیت اور خان صاحب کی اتنی مقبولیت نہیں رہی جتنا کہ پچھلے ایک سال میں رہی ہے لیکن خان صاحب مضبوط آساب کے مالک ہیں اور ان کو شکست دینا مشکل کام ہے کیوں کیونکہ جس شخص کے کوئی پراپٹیز یا جس طرح سے کسی کوئی مفاد نہ ہو تو اس شخص کو گرانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور خان صاحب کا ایسا کوئی مفاد نہیں ہے آخر میں یہ کہ یہ جو پارٹیاں توڑنے والا معاملہ ہے نا یہ پہلے سے چل رہا ہے جب ذلفکار علی بھٹو کو فانسی دی گئی تو فانسی کے وقت ان کی جو سی سی تھی یعنی کہ سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی اس میں سے تقریباً چالیس میں سے اٹھتیس لوگ ایسے تھے جو چھوڑ گئے لیکن پیپلز پارٹی کیا ختم ہوئی نہیں ہوئی پچاسی کا جو الیکشن تھا وہ بوائکوٹ کیا مہترمہ بینظیر بھٹو شہید نے انہوں نے بوائکوٹ کیا پھر اس کے بعد اٹھاسی کا الیکشن ہوا اٹھاسی کے الیکشن میں وہ آئیں کامیاب ہوئیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل کو جب مشرف صاحب کا دور تھا تو اس کو تقسیم کیا گیا اس میں سے پھر اے ٹو زی کیا کیا نکلا فنکشنل نکی کاف نکلی جنیجو لیگ نکلی کیا کیا کچھ نکلا اے ٹو زی اس میں سے بڑے حصے ہو گئے پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی سپلٹ گرارڈیں ڈالنے کی کوشش کی گئیں پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنا دی گئی لیکن اس سب کو کرنے کے بعد بھی یہ نظام یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ختم نہیں ہوتی ہیں اور خاص طور پہ دو پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جن کے ساتھ نظریہ ہے اور لوگ بھی نظریہ کے تحت جلسوں میں ریلیز میں جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نظریہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ جی یہ بھٹو کی پارٹی ہے اور ہم جو نکلیں گے وہ ہم بھٹو کے لیے نکلیں گے ووٹ ڈالیں گے تو ہم بھٹو کو ہی ڈال رہے ہیں اور ادھر بھی یہی ہے کہ یہ عمران خان کی پارٹی ہے اور ہم نے جو ووٹ دینا ہے وہ چاہے کوئی کھمبہ ہی کیوں نہ ہو وہ عمران خان کو ووٹ جائے گا تو لہٰذا اس سب سے کچھ نہیں ہوگا آخر میں ایک اور بات کہ جبری شادیاں تو سنی تھیں جبری طلاقیں پہلی بار سنیں اور دیکھ پی لیں مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ عنہ کے بات